السلام علیکم پیارے دوستو ایک بافر سے آپ کے اپنے یوٹیوب چینل پر آپ کا خیر مقدم ہے دوستو آج کا میرا ویڈیو آج آپ لوگوں کے ساتھ ایک بہت بڑی خبر شیئر کرنی ہے بابری منزید کو لے کر بابری منزید کو لے کر انٹرنیشنل کورٹ اوائی سی جی سی نے بہت بڑا فیض لاکھ کر دیا ہے دوستو آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ بابری منزید کا کیس انٹرنیشنل کورٹ کے اندر درج ہوتا ہے درج ہونے کے بعد مودی سرکار کو وارننگ دی جاتی ہے مودی سرکار کو ٹائم دیا جاتا ہے انٹرنیشنل کورٹ اوائی سی جی سی سی مل کر وارننگ دیتے ہیں ٹائم دیتے ہیں لیکن مودی سرکار اوائی سی جی سی سی انٹرنیشنل کورٹ کو کچھ نہیں بتاتی ہے تو میرے پیارے دوستو اب انٹرنیشنل کورٹ اوائی سی جی سی نے مل کر یہ فیصلہ کر رہے ہیں کہ آنے والے چھے ڈیسمبر کو انٹرنیشنل کورٹ بابری منزید کو لے کر فیصلہ سنانے جا رہی ہے دوستو ساتھی ساتھ آپ کو بتا دے کہ جو مسلمانوں پر ظلم ستم ہو رہا ہے انڈیا کے مسلمانوں پر آپ لوگوں کو بتائے کہ سرا سے ظلم ستم کیا جا رہا ہے اور ساتھی ساتھ کشمیر کے معاملے کو لے کر بھی اوائی سی جی سی نے آواز اٹھائی ہے تو کیا ہے پورا معاملہ آپ لوگوں کے ساتھ پوری خبر شیئر کریں گے لیکن اس سے پہلے آپ لوگوں سے گزاری شاہی اس ویڈیو کو ضرور آخر تک دیکھئے اور اپنے دوستو تک اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجئے چلی دوستو ویڈیو شروع کرتے ہیں تو میرے پیارے دوستو آپ کو سب سے پہلے بتا دوں کہ کچھ اندبخت کا کہنا ہے کہ بابری منزید کا کیس اگر انٹرنیشنل کورٹ کے اندر درج ہوا ہے تو ہمیں ثبوت دو تو اس سے پہلے کی ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ ہم نے پورے ثبوت اکھٹا کیے تھے ساری جانکاری آپ کو دیئے تھے کہ کس طریقے سے انٹرنیشنل کورٹ نے ایک بیان دیا تھا جس میں کہا گیا تھا کہ جو بابری منزید کے تعلق سے جو انڈین سپرنگ کورٹ نے فیصلہ کیا ہے یہ واقعی میں مسلمانوں کے ساتھ نائنصافی ہوئی ہے پوری دنیا نے دیکھا ہے پوری دنیا جانتی ہے کہ بابری منزید کو شہید کیا گیا اور دنیا یہ بھی جانتی ہے اور انڈین سپرنگ کورٹ نے بھی خود اس کا اقرار کیا تھا کہ بابری منزید وہاں پر پہلے سے موجود تھی پاس سو سالہ پرانی منزید وہاں پر موجود تھی لیکن اس کے بعد بھی فیصلہ ایک طرف جاتا ہے اور رام مندر کے حق میں یہ فیصلہ کیا جاتا ہے لیکن میرے پیارے دوستو انٹرنیشنل کورٹ نے بیان دیا تھا کہ بابری منزید کے کیس کو ری اوپن کیا جائے تاکہ لوگوں کے ساتھ انصاف کیا جائے جو نئے انصاف ہوئی ہے وہ لوگوں کے سامنے لائے جائے تو دوستو آپ کو بتا دے کہ اوائیسی جی سی سی اور انٹرنیشن کورٹ نے مل کر یہ اعلان کیا ہے کہ ہم چھے ڈیسمبر کو بابری منزید کو لے کر فیصلہ سنائیں گے اور ساتھی ساتھ آپ کو بتا دے کہ مسلمانوں کا ظلم ستم کیا جا رہا ہے سرعام ان کو قتل کیا جا رہا ہے ان کی عبادتگاؤں کو گرائے جا رہا ہے اس کو لے کر بھی ترکی کے پرسیڈن رجب طیب اردگار نے اوائیسی میں مسلم دیشوں سے خطاب کرتے ہوئے اس طرح کا بیان دیا کہ مسلمانوں پر بہت زیادہ ظلم ہو رہا ہے مسلمانوں کو قدل عام کیا جا رہا ہے ان کی عبادتگاؤں کو گرائے جا رہا ہے دوستو ساتھی ساتھ کشمیر کو لے کر بھی آواز اٹھائی گئی ہے آپ لوگوں کو پتائے کہ کشمیر کے حالت کیا بنی ہوئے ہیں ہماری مسلمان بھائیوں اور بہنوں پر کیا گزر رہی ہے ان پر کس طریقے سے ظلم ستم کیا جا رہا ہے ہماری ماں اور بہنوں پر کس طرح سے ظلم ستم کیا جا رہا ہے ان کی عزت کے ساتھ کس طرح سے کھیلا جا رہا ہے تو اس کو لے کر بھی مرد مجائی شہر اسلام رجب طیب اردگار نے آواز اٹھائی ہے ہم جو ہے جو مسلمانوں پر ظلم ستم ہو رہا ہے وہ خطعی طور پر برداشت نہیں کرنے والے ہیں تمام مسلم دیشوں کو ایک ساتھ ہونا چاہیے اور ایک ساتھ ہو کر جو ظلم کر رہے ہیں ان کے خلاف آواز اٹھانا چاہیے اس طریقے سے ترکی کے صدر رجب طیب اردگار نے بھی OIC اور جیسی کے اندر اس طرح کا بیان دیا ہے دوستہ آپ کو بتا دیں OIC جیسی انٹرنیشن کورڈ نے اب یہ فیصلہ کر لیا ہے یہ اعلان کر لیا ہے کہ آنے والے 6 ڈیسمبر کو بابری مسجد کو لے کر اور جو مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے اور کشمیر کے اندر جو ظلم ہو رہا ہے اس کو لے کر ہم فیصلہ سنائیں گے تو دوستو یہ تھی آج کی انفرمیشن جو ہم نے آپ تک پہنچائی ہے امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسن آئے ہوں گے تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور ہو سکے تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے تو چلی دوستو اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں جب تک اپنا خیار رکھئے شکریہ